ناظرین گرامی نورت کوریا کی صدر کیم جونگ اون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک الگ ہی دوریاں بسا رکھی ہے ایک ایسی دوریاں جس میں جیتا بھی وہی ہے اور چلاتا بھی وہی کیم جونگ اون ایک ایسا لیڈر ہے جسی دوریا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لے تھا یہاں کے آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی یہ نہ صرف ایک طاقتور انسان ہے بلکہ بہت خطرناک بھی ہے یہاں کے قانون کو بنانے والا بھی وہ خود ہے اور قانون توڑنے والا بھی وہ ہے اس کی بنائے ہوئے قانون کو اگر کسی اور نے توڑنے کی کوشش کی تو اس کو صفح ہستی سے مٹانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے پھر چاہے وہ اس کا اپنا رشتدار ہو یا اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو نورت کوریا کی صدر کیم جونگ اون کا بڑا بھائی کیم جونگ نائم ہمیشہ سے ہی نورت کورین ریجیم کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا دوہزار تیر میں اس کو سزا کے طور پر نورت کوریا سے نکال دیا گیا اور وہ چائنہ میں شفٹ ہو کر خاموشی سے اپنے زندگی بسر کرنے لگا اپنے بھائی کو ملک سے نکالنا نورت کوریا کی صدر کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا کیونکہ کیم جونگ نائم شمالی کوریا کے سب سے بڑے دشمن یعنی امریکن خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا ایجنٹ بن گیا جون کو نورت کوریا کے مطالق مکمل معلومات فراہم کیا کرتا تھا اب کیم جونگ آن کو خطرہ تھا کسیان یہ اس کو مروا کر اس کی بھائی کو اوپر لے آئے گی اور نورت کوریا کی گدی پر بٹھا کر اپنے مرزی کے فیصلے کروائے گی لہٰذا اب یہ مسئلہ کیم جونگ آن کے لیے حلق کی ہڈی بن چکا تھا ایک ایسی ہڈی جس کو توڑ کر نکالا جانا تھا تیرہ فروری دو ہزار سترہ کو کیم جونگ نائم ملیشیا کے اندر کولالمپور سی مقاو جانی کے لیے کولالمپور انٹرنیشنل ائرپورٹ میں داخل ہوا اس کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ قاتلوں کا ایک گروپ پہلے سی ایو ان کا ائرپورٹ پر انتظار کر رہا تھا کیم جونگ آن نے اپنے بھائی کو قتل کرنی کے لیے ایک انتہائے آلہ درجہ کے پلاننگ کی اور ایسے پلاننگ جیسی فلموں میں دکھائی جاتی ہے اس کام کے لیے ایک کورین آدمی کو ہائر کیا گیا جس نے خود کو ٹی وی پریڈیوسر ظاہر کر کے دو خواتین کو یہ کہہ کر تیار کیا کہ وہ ایک کومیڈی شو سٹارٹ کرنے والا ہے ان میں سے ایک خاتون کا تعلق ملیشیا سے جبکہ دوسری خاتون کا تعلق ویتنام سے تھا ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ ایک پرینک شو کرنے جا رہے ہیں جس میں انجان لوگوں کے چہروں پر آئل لگانا ہے اور پھر ایک خوفیہ کیمرے سے ان کے تاثرات ریکارڈ کی جائیں گے دونوں خواتین کا اعتماد بڑھانی کے لیے کئی مہینوں تک انہوں نے یہ نقلی پرینک شو واقعی میں شوٹ بھی کیا جس میں بیبی آئل کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن ان دونوں خواتین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پرینک ایک دن ان کو لے ڈوبے گا تیرہ فروری دو ہزار سترہ کو اس کورین فرارڈ پروڈیوسر نے دونوں خواتین کو یہی پرینک کرنے کے لیے کولا لمپور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بلایا نورت کوریا کے صدر کا بھائی کیم جونگ نائم جیسی ائرپورٹ میں داخل ہوا تو پریڈیوسر نے اشارہ کر کے خواتین کو بتایا کہ اب آئل اس آدمی کے چہرے پر لگانا ہے لیکن اس بار یہ آئل بیبی آئل نہیں تھا بلکہ ایک جان لیواز زہر تھا کیم جونگ نائم جیسی دروازے میں داخل ہوا ایک خاتون اپنے ہاتھ پر آئل ملتی ہوئے گئی اور یہ آئل کیم جونگ نائم کے چہرے پر مل دیا جو اس بات سے بلکل بے خبر تھا لہٰذا اس نے کافی غصے کا اظہار کیا پلین کے مطابق آئل لگانے والی یہ خاتون ہستی ہوئی یہ شرارت کر کے موقع سے فرار ہو گئی کیم جونگ نائم واپس گیٹ سے باہر آیا اور سیکیورٹی آفیسرز کو اس بات سے آگاہ کیا سیکیورٹی آفیسرز نے اس کو قریب موجود میڈیکل فیسلیٹی بھیج دیا اسی دوران کالے لباس اور سوٹ کیس میں ایک شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ میڈیکل فیسلیٹی سے باہر آیا اور اس بات کی تسلی کی کہ واقعی کیم جونگ اور نائم پر آئل نے اثر بھی کیا ہے یا نہیں ناظرین دس منٹ کے اندر اندر آئل نے اپنے کام دکھایا اور کیم جونگ نائم نے میڈیکل فیسلیٹی میں ہی دم توڑ دیا اور اس کا وحی قتل کر دیا گیا اس پلین کو انجام دینے کی پیچھے کئی کردار تھے اور سب سے بڑا کردار اس شخص کا اپنا سگا بھائی کیم جونگ آن تھا جو خود تو نورتھ کوریا میں موجود تھا لیکن باقی کردار ائرپورٹ پر ہی موجود تھے ان میں سے ایک کیمیکل سپیشلیسٹا جس نے خواتین کے ہاتھ پر لگی زہر کو صاف کیا ایک ڈرائیور تھا جو خواتین کو وہاں سے بھگا کر لے گیا اور چند اور کردار بھی موجود تھے جو وقتن فوقتن اس واقعے کی رپورٹ نورتھ کوریا کے صدر تک پہنچا رہے تھے اس واقعے کے بعد ملیشن پولیس حرکت میں آئی اور دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ان دونوں کو جب بتایا گیا کہ ان کے پرینگ کی وجہ سے شمالی کوریا کے صدر کی بھائی کی موت ہو گئی تو ان کے پیرو تلی سے زمین ہی نکل گئی انہوں نے جب اپنے پریڈیوسرز کو کال لگائے تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی پولیس کے مطابق اس پلیڈ میں چار لوگ ملوث تھے جنہوں نے ملیشیا میں شمالی کوریا کی سفارت خانے میں پناہ لے رکھی تھی اور قتل کے فوراً بعد ہی دوبائی سے ہوتے ہوئے شمالی کوریا بھاگ گئے جبکہ ڈرائیور کیمیکل انجینئر اور دونوں خواتین جن کا استعمال کیا گیا تھا ان کو دو سال جیل میں قید رکھنے کے بعد ملیشن پولیس نے رہا کر دیا ناظرین اس قتل کی تمام کڑیا گھوم پھیر کر مرنے والے کی بھائی یعنی شمالی کوریا کے صدر کیم جونگ آن کی طرف جاتی ہے شمالی کوریا پر کیم فیملی پچھلے اسی سالوں سے ظلم اور دہشت کے نام پر راج کر رہی ہے یہاں کیم جونگ آن کے دہشت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ نورت کوریا میں ایک پرندہ بھی اپنے مرضی سے پر نہیں مار سکتا یہاں صرف پیسہ ان کے پاس ہے جو نورت کوریا کے صدر کے ساتھ کھڑے ہیں عام آبادی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو غلام بنا کر کام کروائے جاتا ہے اور اگر کسی نے غلطی سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی یا صدر کے خلاف ایک لفظ بھی بوڑا تو اس کی سزا موز سے بڑھ کر ہے یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا میں ساٹھ پرسنٹ لوگ انتہائی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے یہاں سڑکی تو ہے لیکن اس پر گاڑیا نہیں جلتی کیونکہ لوگوں کے پاس گاڑیا خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہے شمالی کوریا میں نہ تو فیس بوک ہے نہ ہی واتس اپ اور نہ ہی یوٹیوب سوشل میڈیا کا تو کوئی تصور ہی نہیں یعنی یہاں انٹرنیٹ کی تعریف ہی الگ ہے اول تو یہاں کوئی سیاہ جانا پسند ہی نہیں کرتا لیکن اگر کوئی جانا بھی چاہے تو نورت کوریا میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت ان کی اچھی طرح سے جانچ پردال کی جاتی ہے نورت کوریا کے خلاف اگر کوئی ایک تصویر بھی اس کی موبائل سے مل جائے تو اس کا موبائل ضبط کر لیا جاتا ہے اس ملک کے اندر غیر ملکی فلموں اور گانوں پر سخت فابندی ہے نورت کوریا میں انٹرنیشنل کال کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے دوہزار ساتھ میں ایک بزنس مین کو بھری مجمع میں صرف اس لیے مار دیا گیا تھا کہ اس نے اپنے ایک خفیہ فون سے انٹرنیشنل کال کی تھی نورت کوریا کے صدر کیم جونگ آن کی کسی بھی طریقے سے بات نہ ماننا اور میٹنگ کے دوران اس کے سامنے سو جانا کسی بھی شخص کو سخت سزا دلا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب ایک میٹنگ کے دوران نورت کوریا کی وزر دفاع کو نیند کا جھنکا آیا تو سب کے سامنے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ان سخت قوانین کے علاوہ اگر نورت کوریا کے شہریوں میں سے کوئی غداری کرے تو نہ صرف اس کو بلکہ اس کی باپ اور اس کی بچوں کو بھی صفحہ ہستے سے مٹا دیے جاتا ہے کیونکہ کیم جونگ آن کا ماننا ہے کہ جس خون میں غداری آ جائے تو وہ اس کی پشتے مٹا کر لوگوں کے لیے ایک دردناک مثال بنا دے گا شمال کوریا میں کسی بھی مصحبی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے اگر کسی کی پاس کوئی بھی مصحبی کتاب یا ایک صفحہ بھی مل جائے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے نورد کوریا کا قانون پوری دوریا سے ہٹ کر ہے یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد ہم سب کے ذہنوں میں ایک سوال ابرتا ہے کیا آخر کیم جونگ آن یا اس کے باپ دادا نے اتنے سختی کیوں کر رکھی ہے اور اس سوال کا سیدھا سیدھا جواب ہے طاقت یعنی جب کوئی ڈکٹیٹر اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں سے اپنا روب ہٹا دیا تو سب سے پہلی وہ میرے تخت کو اکھار پھینکیں گے اور یہی وجہ ہے کہ کیم جونگ آن اپنے باپ دادا کے قدموں پر چل رہا ہے نورد کوریا کی انسانی حقوق کی خلافرزی کے خلاف کیم جونگ آن کا سب سے بڑا دشمن امریکہ بھی کھل کر کچھ نہیں کر پا رہا کیونکہ نورد کوریا ایک پاورفل ایٹمی طاقت ہے اور اب امریکہ یہاں ڈائریکٹ مداخرت تو نہیں کر سکتا لیکن کیم جونگ آن کا گھیرہ تنگ کرنے کے لیے امریکہ نے باقی ممالک کو ساتھ ملا کر نورد کوریا پر کافی پابندیاں لگا رکھی ہے جیسا کہ کئی دوسری ممالک نورد کوریا سے کسی قسم کی بھی تجارت نہیں کر سکتے جن میں سونا، دھاتے، لوہا، حتیٰ کی کوئلہ بھی شامل ہے نہ تو نورد کوریا سے کوئی کچھ خرید سکتا ہے اور نہ ہی ان کو بیٹھ سکتا ہے بلکہ اگر ایک طرح سے دیکھا جائیں تو شمال کوریا اب جو کچھ بھی ہے وہ بس اپنے چار دیواری کے اندر ہی ہے اگر آپ کو کیسے لگی اس حوالے سے کومنٹ سکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے